اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لامدان لائن میں تو فرنڈ جن دوستوں نے پی ٹی آئی ٹائگر فورس میں اپلائی کر کے ویٹ کر رہے تھے کہ اس کی لسٹ کب شو ہوگی تو ہم اس میں دیکھیں گے ہم اپنا ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے جب حصہ لیا تھا تو اب پی ٹی حکومت کی طرف سے اس میں اعلان کر دیا گیا کہ آپ اس میں لسٹ جو ہے وہ اتیار ہو چکی ہے آپ اس میں کیسے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے لئے جو ضروری کام ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بلائکن پر کلک کر کے نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو نوٹفیکشن کی ذریعے ملتی رہے تو دوستو آپ کا ٹائم ویسٹ کی بغیر میں آپ کو لے چلتا ہوں اس پاکستان سیٹیزن پورٹل میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس پاکستان سیٹیزن پورٹل میں ہی آپ نے اپلائی کیا تھا تو اسی پر بھی آپ کو ان کی انفرمیشن بلے گی تو اگر آپ کے پاس یہ ابھی تک نہیں ہے تو آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے اگر جن دوستو نے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل کی ذریعے ٹیگر فورس میں تو وہ اس میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں اہل ہوئے ہم کیا سیلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اگر آپ کے پاس اس وقت پاکستان سیٹیزن پورٹل نہیں ہے اور آپ نے اپلائی کر رکھا تھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو سب سے پہلے آپ جب اسے اپن کرتے ہیں تو آپ کا اس میں اکونٹ ہونا لازمی ہے تو آپ نے جسٹ اس میں پلس والے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو پہلے ہی نمبر پر بیکم ایک کرونا ریلیف ٹیگر کا اپشن ملتا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے ٹریک کا اپشن ملتا ہے تو ٹریک پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹریک پر جیسے ہی کلک کریں گے اس وقت معزز شہری آپ دیکھ رہے ہیں جو رضاکار کرونا ٹائگر فورس کا میمبر بن چکا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں معزز شہری اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کونسا اپشن آئے گا اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کی پیک دکھاتا ہوں جو میرے پاس اس کا اپشن آیا تھا تو فرنڈز آپ کے پاس جیسے ہی آپ اپن کریں گے اس کو چیک کرنے کے لئے تو آپ کے پاس دو اپشن ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے ایکسیپٹ کا قبول کریں دوسرا ہے دی ڈکلائن کا ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ مسترد کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مصرفیات کی وجہ سے اس میں نہیں اس میں ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جب اپلائی کر رکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے اہل ہو چکے ہیں آپ کے پاس دو اپشن پھر بھی ملتے ہیں جس میں آپ ایکسیپٹ یا ڈس لائن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اگر ایکسیپٹ کیا تو آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آ جائے گا کہ رضاکار موزز شیری رضاکار ٹیگر فورس کی ایسی ایسی شرکت قبول کرنے کے لئے آپ کا شکریہ ٹھیک ہے فیرنس تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں تو آپ کے پاس ایسا اپشن آتا آئے گا اس میں آپ کو آپ کے دفتر کا نام بتایا جائے گا جہاں آپ رہتے ہیں ایسی آفس میں تو ریپورٹنگ کا وقت اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس وقت ریپورٹ کر سکتے ہیں اطلاع دینے کی طریقہ یہاں پہ وہ جو ہے وہ در جھو چکی ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فیرنس تو اس کے بعد ذیمہ داری کا اپشن آپ کو ملتا ہے کوئی بھی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پھر دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورٹل میں مزید تھوڑی سی انفرمیشن کے لیے اس میں پورٹل میں مزید وسیق کر رہے ہیں تو فرنس آپ اسے یہاں چیک کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی مزید بھی انفرمیشن یہاں میں درج کی جائے گی تو آپ ویٹ کریں اس میں آپ اس طرح اپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں